اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظری استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جھڑ جائیے اس چینل سے اور بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو اور خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کیا ہے ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک بار سے ہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے آئیے رہے ہیں اس وقت ناگپور سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ناگپور سے ہمارے ریپورٹر شہباز نے بتایا کہ اسمبلی اجلاس ناگپور میں شروع ہو گیا ہے سرمای اجلاس پہلے ہی دن ناگپور میں زبردست ہنگامہ ہوا اور اپوزیشن پارٹیا ایک ہی نعرہ لگانے لگی اور سیڑھیوں پر کھڑے رہ کر بینر کے ساتھ نظر آئی کہ پچاس کھوکے ایک دم اوکے غداروں کی حفاظت کرنے والی حکومت پر لانت ایسے نعرے بھی سنائی دیئے اور حکومت کی تگھبرائی بھی ہے کہ اب اسمبلی میں ایوان میں روشنائی والا قلم انک والا قلم لے جانے پر بھی پابندے لگائی گئی کیونکہ کوئی بھی اب سیدھا انک یعنی کالک مو پر پوت دیتا ہے روشنائی انک پھینک دیتا ہے تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایسی بے شرمی کے کام کر کیوں رہی ہے کہ لوگ انک پھیکے لوگ لانت جیسے نعرے لگائے لیکن خیر کوئی بات نہیں حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج تک ستر سالوں میں اتنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ستر سالوں میں اتنی بے غیرت بے شرم حکومت آج تک نہیں آئی جو بلدکاریوں کو بھی چھوڑواتی ہے اور بقاعدہ بھگوہ ڈریس پہن کر لوگ بلدکاریوں کو ہار پیناتے ہیں صدقار و سمان بھی کرتے ہیں تو پچاس کھو کے ایک دم اوکے آپ کو معلوم ہوگا یہ کہانی مہاراشت کی ہے کہ کس طریقے سے مہاراشت میں ویدھائکوں کو خرید کر مہا وکاس اگاڑی سرکار کو گرا کر بی جے پی نے حکومت بنائی ہے تو اسمبلی اجلاس میں پہلے ہی دن گزش تکل زوردار ہنگامہ نظر آیا اور آج بھی وہاں پر خوب انگامہ ہونے والے ہیں ہمارے وہاں سے ریپورٹر شہزاد نے بتایا کہ آج بھی بقاعدہ آل انڈیا بجلی سے اتحاد المسلمین مہا وکاس اگاڑی آل انڈیا علمہ بورد یہ تمام کے تمام لوگ آج بقاعدہ وہاں پر ویدان بھون کے باہر نارے بازی اور دھرنا اندولن کر رہے ہیں ایک بڑی خبر پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر آ رہی ہے کہ پی ایف آئی کے سربرا ابو بکر کو دلی ہائی کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا صحت کی بنیاد پر گھر پر نظر بن رکھنے کی جو عرضی تھی وہ ہائی کوٹ نے رد کر دی مسترد کر دی دلی ہائی کوٹ نے گزش تکل ہوئی سماعت کے دوران ابو بکر کے بیٹے کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے والد کے پاس ساتھ ایسے اوقات میں رہ سکتے ہیں جب انہیں طبی مشورے دیے جائیں گے پی ایف آئی سربرا ابو بکر اس وقت عدالتی حراست میں اور انہیں گزش تکل دلی ہائی کوٹ نے زوردار جھٹکا دیا اور یہ کہا کہ خرابی صحت کے بنیاد پر بھی گھر پر نظر بند رکھا نہیں جائے گا اور گھر پر نظر بندی کا جو ان کا ڈیماند تھا اس عرضی کو ہائی کوٹ نے خارج کر دیا آئی رہا جس وقت بڑی خبر آ رہی یہاں مہاراشتہ اور کرناتہ کا جو بورڈر کے گاؤں کا جو تنازہ ہے ایک طرف اتنی کمزور ملک کی حکومت کے اندر سرکار ہے کہ ادھر چائنہ گھس رہا ہے اور حکومت مکاری کر رہی ہے اور اپنے دلال چینلوں کے ذریعے سے ملک تک خبریں پہنچنے نہیں دے رہی ہے تو ایک طرف تو چائنہ ادھر سے بورڈر میں گھس پیٹ کر رہا ہے ادھر سے مہاراشتہ میں جب سے بھی جی پی سرکار آئی تو اب کرناتہ بھی مہاراشتہ کے گاؤں چھن رہا ہے پہلے تو مہاراشتہ کی بڑی بڑی فیکٹریہ گجرات پہنچ گئی ہے اب مہاراشت کرناتہ کا جو بورڈر کا ویباد ہے وہ شدت اختیار کر گیا ان سی پی کانگریس اور ان ای ایس لیڈروں کو کرناتہ کے بیلگام جانے سے پولیس نے روک دیا ہے یعنی بیلگام میں داخل ہونے سے روک دیا یہ ظلہ دونوں ریاستوں کے درمیان سرحد تنازے کے مرکز میں ہے مہاراشتہ کے لیڈر احتجاج کرنے کے لیے بیلگام میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ناظرین اس وقت بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی جیہاں بھارت جوڑو یاترہ بھارت کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے اور کروڑوں لوگ راہل کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت راہل گاندی کا ایک بیان بڑا زبردست انداز میں وائرل ہو رہا ہے جو انہوں نے ریجستان میں دیا انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے نکلا ہوں بھارتی آترہ کے دوران راہل گاندی نے جلسے عام سے خطاب کیا انہوں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ جب میں گزرتا ہوں تو کچھ بھاچپا کے لوگ ادھر سے نعرے بازی کرتے ہیں یا اوپر کھڑے رہتے ہیں تو میں انہیں ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں تو وہ اکتب خاموش ہو جاتے ہیں پھر میں انہیں ایسا کرتا ہوں یعنی وہ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم تو نعرے لگا رہے ہیں ہم تو ورود میں کھڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں محبت کا پیغام دے رہا ہے تو راہل گاندی نے یہ جملہ کہا کہ اس وقت میں نفرت کے بازار میں محبت کے دکان کھولنے نکلا ہوں یہ جملہ ان کا کافی لوگوں کے دلوں پر اثر کر گیا ہے کیونکہ اس وقت پورے ملک میں صرف اور صرف نفرت کی دکان ہی کھلی ہوئی ہے اور ہر جگہ سے نفرت پروسی جا رہی ہے بلکہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کی گھسپیٹ لوگوں کو پتا نہ چل جائے اور بھارت کی جنتہ بی جے پی کے خلاف نہ ہو جائے اس لیے وہ بھگو آڈریس جس پر اس سے پہلے بھاجپا کے نیتہ گانا گا چکے ہیں ناچ چکے ہیں بے شرمی ننگا من کر چکے ہیں ابھی صرف بھگو آڈریس شارو خان کے ساتھ استعمال ہو گیا تو چائنہ سے دھیان ہٹانے کے لیے اپنے بائیکارٹ آرمی جو ہے بائیکارٹ جو ٹولی ہے خریدی بھی اس کو آقا نے چھو کر دیا اور وہ بائیکارٹ میں لگی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاروں طرف نفرتوں کا بازار گرب کیا جا رہا ہے لیکن راہل گاندی نفرت کے بازار میں محبت کے دکان کھولتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشے شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تضاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش من سے دوائیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لئے درد ہو آپ ہم سے دوائیہ حاصل کر سکتے ہیں دیش وی دیش میں اس کی سکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں آئی نادر ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ہم جنس پرست آپ جانتے ہیں ہم جنس پرست ایک ہی جنڈر کے لوگ آپ اس پر شادی مرد مرد عورت عورت بلکل گھڑیا حرکت نیچ حرکت جو خدا کے مالک کے عذاب کو اس کے غصے کو دعوت دیتی ہے قطر نے ان زانیوں کو ان پاپیوں کو ان کے پلین کو قطر نے فیفا وارڈ کپ دیکھنے کے لئے آنا چاہ رہے تھے قطر نے ان زانیوں کو ان حرام خورو کو اپنی زمین پر اترنے بھی نہیں دیا جہاں کیونکہ جس زمین پر یہ رہیں گے وہاں پر بھی خدا کا عذاب آئے گا تو چلو ایک اچھی خبر بھارت سے آ رہی ہے کہ راج جس سبامی بی جے پی کے رکن سوشیل کمار مودی نے مطالبہ کیا کہ ہم جنس پرستوں کی شادی کو تسلیم نہ کیا جائے ایکسپٹ نہ کیا جائے ایسا مطالبہ بی جے پی کے سوشیل کمار مودی نے کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے بی جے پی میں کچھ اچھے لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں آئیے رازے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہ کشمیر سے آپ جانتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں کس طریقے سے دہشتگردوں کی دہشتگردی کھلے عام ہو رہی ہے اور میں خود جس دن جمہ کشمیر کے انتناک ظلے میں موجود تھا میرے سامنے ہم جس ہوتل میں ٹھہرے تھے ہماری ایک ہندو ٹیچر ہماری ایک ہندو بہن کو دہشتگردوں نے اڑا دیا وہاں کس طریقے سے دہشتگردی عام ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے دہشتگردی بڑھ رہی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ دلال آتنگ کی چینل بتاتے نہیں ہیں چھپاتے ہیں جیسے چائنہ کے معاملوں کو چھپا رہے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں آپ کو ہنسی آئے گی کہ بی جی پی کے نیتہ کتنی بے شرمی سے سچ کو چھپانے کا کام کرتے ہیں ابھی خبر آ رہی ہے کہ مرکزی وزیر انورہ تھاکر نے گزشتہ کل بیان دیتے میں کہا کہ موضی حکومت کے دور میں جب سے موضی حکومت آئی ہے بھائیو بینوں جمہ کشمیر میں دہشتگردی کے واقعات میں زبردست کمی آئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں بی جی پی کا ایک نیتہ جھوٹ بولنے میں ایک نیتہ سبھی نیتہ تقریبا جھوٹ بولنے میں ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی جبکہ لگتار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کشمیری پنڈت ہو یا کوئی بھی ہو ایک عام انسان ہو آج جمہ کشمیر میں کس طریقے سے دہشتگردوں کا نشانہ بنتا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہاں کے پنڈت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جمہ کشمیری ہی میں بسانے کا کام کیا جائے ہمیں وادی میں نہ بیجا جائے کہ جمہ کشمیری میں دہشتگردی کے واقعے اپنے زبردست کمی آئی ہے آج رہے ہیں اس وقت ریاست اتر پردیش کے کانپور سے ہمارے ریپورٹر عبد المالک نے بتایا اور ہمیں خوشی ہو رہی اس خبر کو سناتے ہوئے کیونکہ ہمارے یہاں ہم نے تین مہینے پہلے یہ مہین شروع کیا تھا ابھیان شروع کیا تھا جو بڑا کامیاب رہا آج وہی خبر ہمارے کانپور سے ہمارے ریپورٹر عبد المالک نے بتایا کہ کانپور میں بھی مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی جمعیت علمہ کانپور کے جانب سے ہفت روزہ سات دنوں کی نشہ مخالف مہین کا آغاز ہوا ہے کسی ارتادات میں لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں نشہ مقت شہر اور نشہ مقت سماج نشہ مقت ملک یہ انسانیت کی بڑی ضرورت ہے مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کی قیادت میں بقاعدہ کانپور میں نشہ مخالف ریلی نکالی گئی جس میں جمعیت علمہ کے اہدادار کارکنان اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کیا آئی آدمی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے اور میں خود اس پروگرام میں مقرر خصوصی اور چیف گیسٹ کے طور پر مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھا جی میں آپ کو بتاؤں کہ زاکر سکلگر صاحب جو مہراشت مائنرودی انجیو فورم کے ادکش ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے ایک بہترین مشن لے کر وہ چلے ہیں کہ کس طریقے سے مائنورٹیز کو جمع کیا جائے اور ان کو ان کے حقوق بتائے جائے اور صرف بتائے نہ جائے بلکہ ان کے حقوق کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے وہ خود بقاعدہ محنت کر رہے ہیں سترہ اور اٹھارہ دسمبر کو ممبئی کے سابو صدیق انجنئرنگ پولٹیکنک کالج میں البہ لطیفی حال میں بڑا شاندار پرگرام ہوا بڑا کامیاب رہا جس میں پہلی قرط سے میری ہی قرط سے آغاز ہوا اور میری ہی پہلی تقریر تھی اس کے بعد بقاعدہ مفتی رفیق صاحب پورکر مفتی اشفاق قاضی ایسے ہی آئی ایس کوچ دلی کے مشہور فیمس اسکولر سمیر صدیقی صاحب دوسری دن زہیر قاضی صاحب اور تمامی لوگ بھاسکر پاتل صاحب اور ایس آئی شری بھاسکر پاتل صاحب بہت بڑے زبردست پیمانے پر یہ پرگرام ہوا اور مہاراشت کی مختلف انجیوز نے اس میں شرکت کی اپنے تجربات کو وہاں پر بیان کیا اور کس طریقے سے مائنورٹی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تعلیم کے میدان میں میڈیکل کے میدان میں اور ہر طریقے سے کس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے بیواؤں کے فنڈ کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے وومن ایمپورمنٹ ایمپورمنٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں زبردست انداز میں اس دو روزہ کانفرنس میں رہ بری ہوئی اور آج ہی مجھے خبر ہوئی کہ نادپور ویدان بھون پر بھی بیس اور اکیس دو دن کا دھرنا دینے کے لیے زاکر سکلگر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ نادپور ویدان بھون پہنچ چکے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس کوششوں کاوشوں اور محنتوں کو کامیاب فرمائے اور یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ بیس اکیس کو جو نادپور اور آس پاس کے لوگ ہیں وہ زاکر سکلگر صاحب کے دھرنے میں شامل رہے آئیے رہے ہیں اس وقت تریپورا سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں موڈی جی کی ریلی پر سرکاری خزانے سے کروڑوں خرچ کیے گئے جہاں اسے کھل کر یہ بات کہی ہے شمال مشرقی ریاست تریپورا میں وزیر آزم دریندر موڈی کی ریلی کے دوران ایک دن بعد ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹیوں نے پیر کو وزیر آزم پر حملہ کیا اور انہوں نے عوام کی محنت کی کمائی کا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹروں کو لبانے راغب کرنے کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگایا مستر موڈی نے نہ تو ریلی میں کسی قبائلی لیڈر کا نام لیا اور نہ ہی کسی قبائلی لیڈر نے پی ایم کے ریلی میں شرکت کی جس سے یہاں بی جی پی میں صاف پھوٹ نظر آتی ہے اور انہوں نے الزام لگایا کہ صرف وزیر آزم کے سامنے اپنا چہرہ بچانے کے لیے چیف سیکریٹری نے نجی طور پر چلائے جانے والے اسٹیوٹ آف ہوتل منجمنٹ کا افتتہ کیا جس کی تعمیر کی اس وقت کے متحدہ ترقی پسند اتیاد یو پی اے حکومت نے دو ہزار دس میں اجازت دی تھی اور ان لوگوں نے صاف طور سے کہا کہ مستر موڈی کے ریلی کے لیے ریاست بر سے لوگوں کو لانے صرف لوگوں کو ان کی موڈی کے ریلی میں لانے کے لیے پانچ کروڑ روپے خرچ کیے گئے جو خالصتاً غیر قانونی کام ہیں یہ بی جی پی کا ایک سیاسی پرگرام تھا جس میں سرکاری خزانے لٹائے گئے اور ملک کا جنتہ کا پیسہ خرچ کیا گیا آئی رادی آخری بڑی خبر آرہی ہے جیہاں ہمارے ایک شاگرد ہے مفتی اشفاق قاضی لیکن کہہ دیں نا کہ کبھی کبھی شاگرد بھی جو ہے مرید بھی جو ہے پیر صاحب سے آگے نکل جاتے ہیں تو ہمیں خوشی ہے ہمارے شاگرد مفتی اشفاق قاضی ممبئی جامع مسجد کے ذمہ داروں میں سے ہے وہاں کے ہیڈ مفتی ہے اور الحمدللہ وہاں پر اور بھی جو امام ہیں جیسے اس دن مجھے انہوں نے بتایا کہ مولانا زبیر صاحب ہے وہ بھی میرے شاگرد ہے اور مولانا اظہر صاحب ہے وہ بھی میرے شاگرد ہے جن کو میں نے آج سے تقریبا بائیس سال پہلے میں میں خود جب نیا نیا فارغ ہو کر جوانی کے عمر میں پہلا میں نے جاب شروع کیا تھا تو میں جامعہ حسین اشری بردن میں دو سال تک میں نے پڑھایا تو ان لوگوں نے وہاں پر پڑھا تھا آج مجھے خوشی ہے کہ ہمارے مفتی اشفاق قاضی ایک بڑا زبردست کام کر رہے ویسے تو کام سماجی خدمت ان کی بہت بڑی ہے لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ چوبیس اور پچیس دسمبر یہ آنے والے چار دنوں کے تین دنوں کے بعد چوبیس اور پچیس دسمبر کو ایک شاندار کانفرنس دو روزہ کانفرنس مفتی اشفاق لینے جا رہے ہیں جی ہاں پری میریج کورس جی ہاں لوگ بڑے بڑے کورس کر رہے ہیں لیکن ازدواجی زندگی کیسے گزارے ہیں نبی پاک صلی اللہ نے کیسے تعلیم دیا ہے اس کو سیکھنے سمجھنے کی بڑی ڈگریہ لے رہے ہیں مگر ازدواجی زندگی جس سے دنیا بھی سکون سے گزرے اور آخرت میں بھی کامیابی ہو اس کو سیکھنے کو تیار نہیں تو اس کو لے کر بقاعدہ مفتی اشفاق قاضی کی چوبیس اور پچیس دسمبر کو بڑی کانفرنس ہونے جاری ہے سل لیجئے ان کی ہی زبانی اور جو حضرات بقاعدہ ابھی شادیاں کرنے والے ہیں یا شادی شدہ حضرات بھی مفتی اشفاق صاحب قاضی سے کانٹیک کرے وہ کیا کہ رہے ہیں سن لیجئے خود ان کی زبانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی کی مناسبت سے ہمارے ہال کی بوکنگ انویٹیشن کارڈ فوڈ کیسا رکھنا ہے یہ ساری چیزوں کا بڑا احتمام ہوتا ہے لیکن ازدیواجی ہمارے پورے ایڈوکیشنل سسٹم میں اگر دیکھا جائے تو فیملی لائف کے بارے میں بہت زیادہ کوئی گفتگو بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ میریج سے پہلے پری میریج کانسلنگ کورس کیا جائے لہذا چوبیس پچیس ٹوئنٹی فور ان ٹوئنٹی فیفت ڈسمبر کو دو روزہ ورک شاپ علمہ لطیفی ہال صاحبو صدیق میں کیا جا رہا ہے جس میں بہت سارے ٹوپکس انشاءاللہ کور کیے جائیں گے اور پری میریج کیسی مناسبت سے ایک اچھا ورک شاپ ہوگا لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی شریک ہوں اور اپنے متعلقہ جو اہباب اور رفقہ ہیں ان کو بھی متوجہ کریں تاکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے آسپا جتنے لوگ ہیں پورے عالم کی انسانیت کے ازدیواجی معاملات کو اور دیگر تمام معاملات کو خیر آفیت کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیں آمین یارب العالمین جوڑوں کی پرانی سو پرانی لایلاش تکلی جیسے گھڑوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں لائلاش تکلی جیسے گھڑوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماں سپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں موسیقی 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 موسیقی